بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لائف اینڈ فوڈ چینل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آج باہر نکلتے ہی بابا جی پہ نظر پڑی اور وہ زمین پہ سو رہے تھے بڑا دل دکھا اور ان کے لئے بڑی دعا کی اللہ تعالیٰ سب کو ان مشکلات سے نجات دے آمین اور یہ دیکھیں جی کچن میں آج بن رہے تھے بڑے مزدار فرش ماش کی دال کے دہی بھلے اور یہ دال کو بھگو کے ایک دو گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو صرف بھگونا ہے بھگو کے آپ نے اس کو normally بہت کم پانی میں grind کر کے اس میں کچھ چیزیں add کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھڑا مرچ ہے ہری مرچ ہے اور نمک ہے اور تھوڑا سا اس میں soda add کریں گے تاکہ یہ ترہا fluffy سے بنے اور بہت آسان ریسیپی ہے خود آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں بڑے مزدے کی کیونکہ یہ تقریباً ہر گھر میں سب کو بہت پسند ہوتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ خود اس کو گھر میں try کریں ساتھ ہی ایک سائٹ پہ پاسٹے کا میٹریل بھی تیار ہو رہا تھا بڑوں کو اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی oil میں deep fry کیے شروع شروع میں تو تھوڑی سی shape ان کی خراب ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ آئے ساتھ ڈالنے سے بڑے اچھے گول گول بن جاتے ہیں آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے اور جی میں بات کر رہی تھی کہ اتنا مشکل نہیں کوکنگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے کر لیتی ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا خاص طور پر جو اس کا شوق ہو اور پیشن ہو تو آ ہی جاتا ہے یہ جی white sauce پاسٹا کا میٹریل کیار ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں جی اب اس کی proper shape آنا شروع ہو گیا گول گول اور یہ جی اس وقت میرے جو توتے ہیں ان کی آواز آپ کو آ رہی ہو گی یہ ساتھ ساتھ اٹھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ گولڈن گولڈن سے فرائے ہو گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے فرائے کر کے آپ آئل ڈرین کر لیں اور میں یہ کیا رہا تھا کہ آپ لوگ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں دیکھیں جی مجھے بھی لگتا تھا کہ جی بڑے کیسے بناتے ہیں لوگ کسہ بناتے ہیں یہ اتنے مزے کے اور اس کو میں نے یوٹیوب پہ ایک ریسیپی دیکھے ٹرائے کیا تھا تو ریلی ریلی ٹرنڈ آؤٹ ویری گوڈ بہت مزے کے بنے اور فلفی مزے دار سوفٹ اور جیوسی تو انشاءاللہ اس کی بھی پوری ریسیپی جلدی شیئر کی جائے گی کچھ لوگ مجھے کمنٹس میں پوچھ رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ سب کو بتاتی جاؤں گی جو جو چیز جو مجھ سے پوچھے گا تو اس کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا یہ دیکھیں جی جب آپ نے اس کو اسی وقت بنانے ہو تو فرائے کرنے کے فوراں بعد ہی ساتھ ہی اس کو نومل پانی میں پانچ دس منٹ کے لیے ڈپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کو ایک دو دفعہ اُلٹا سیدھا بھی کیا تاکہ دونوں طرف سے جو ہے یہ سوک ہو جائے اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے پانی سے آپ کو بھی طریقہ دکھاؤں گے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے نچوڑ کے اس کو نکال لینا ہے اور آپ اس کو فرائے کر کے پیکٹس میں زپ لک بیگ میں بن کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں 2-3 ویکس کے بعد اس کو جب آپ نے استعمال کرنے ہو اس وقت اس کو پانی میں ڈال کے بھی نکال سکتے ہیں آپ نے جو جتنے بنانے اسی وقت آپ اس کو ڈپ کریں اور فریش فریش بنائیں ورنہ فریج میں اس وقت آپ نے جو ڈپ پرائے کر کے رکھیں آپ نے اس کو اسی وقت اگر استعمال نہیں کرنا تو آپ نے دہی بڑے لیا پھر دہی ڈال دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی میں ہم نے سرخ مرچیں چوارٹ مسالہ نمک اور چینی تھوڑی سی آڈ کی تھی اور اس طرح دہی جو ہے وہ پریپیئر ہو گیا تھا اور میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اس کو نکالنے کا طریقہ میں آپ بتا رہی میں پریپیئر دکھاؤں گی پانی سے کیسے نکالتے ہیں وہ آپ نے شاید دیکھ بھی لیا ہوگا لیکن میں نے ایک پاپر کلپ بنایا تھا جو کہ بنا نہیں اس میں سپیشل منٹ رائی تھا اس چٹنی میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد املی کی میٹھی چٹنی اور مجھے چٹنی بہت زیادہ پسند ہے ایک چیز جس میں missing تھی وہ تھی پاپڑی کیونکہ فیش پاپڑی آویلیبل نہیں تھی تو اس لئے وہ رہ گئی اور اس کے اپر فیش پاپڑی ایڈ کر دی جاتی ہے جس کے ساتھ مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور جی ایک دعوت میں گئے get together میں وہاں پہ یہ cute سی ملاقات ہوئی اور میرا دلی نہیں کر رہا تھا اس کو بلکل بھی چھوڑنے کا دیکھ سکتے ہیں کتنی loving اور کتنی friendly سی تھی I miss you Milo اور جی end پہ یہ دیکھیں جی کابلی پلاو اور ایف پہ بن رہا تھا بڑنا فریش مزیدار امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں خوش رہیں خوش بانٹیں جزاک اللہ خیر فی امان اللہ